السلام علیکم پیٹو فرنڈز مائی نیم از درسلان احمد اینڈ یور واشنگ پی کے بائکز تو فرنڈز سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے سب سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ کافی دن میں بیزی تھا نانا بو کا چیلم تھا جس پر جیسے میری ویڈیوز نہیں آ رہی تھی اور میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی جہاں پر آپ کو میں نے یہ سب کچھ کلیر کر دیا تھا اور کافی لوگوں نے مجھے وہاں پر کمیٹس کی ان سب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے کمیٹس کو میرے پوسٹ کو لائک کیا ان کے لیے بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں تو آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ہے ہائی سپیڈ کا فریڈم موڈل 2023 یہ موڈل ہے اور بلو کلر میں یہ بہت کم مارکٹ میں آپ کو ملے گا لیکن یہاں پر یونیٹ آروموٹ سپورٹس پر آپ کو یہ ایزی لی بوکنگ پر بھی مل جائے گا اور کیش پر اگر آپ چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہ کیا ڈیٹیل ہے جب ہم ساری اس بارے میں بات کریں کچھ سپیکس کی بات کریں گے لائٹ کی بات کریں تو ہیلوجین بلپ آپ کو ایک بڑا اس میں مل جاتا ہے ڈی آرل کا آپشن بھی مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی جو برائٹنس ہے وہ ساری چیز میں آپ کو یہاں پر بھی بائیک جو ہے اگنیشن آن کر کے سارا کچھ آپ کو چیک کروں گا یہ کتنی برائٹنس دیکھیں اس کا جو انڈیکیٹر ہے اس میں ٹوٹل LEDز یوز ہوئی ہیں اور کتنا فلیکسیبل ہے 360 آپ اس کو گھما سکتے ہیں کافی اچھی کوالٹی کا ہے اور یہ شے بھی کافی اچھی ہے اور آپ کو یہ بتا دوں یہ میٹل کے نہیں ہے یہ پلاسٹک کے ہیں اور جہاں پر آپ کو یہاں پر تھوڑا تھوڑا جو کروم نظر آ رہا ہے وہ پلاسٹک کروم ہے لیکن کافی جگہ پر یہاں پر آپ کو میٹل ہی زیادہ تر نظر آئے گا ہیڈ لائٹ کی جو برائٹنس ہے اس کے ساتھ جو DRL کا آپشن ہے اس میں بھی دیکھنے LEDز کا آپشن یوز کیا گیا اس کے علاوہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو کروم کی ملتی تو ہے لیکن یہاں پر پلاسٹک ہے اور ہیڈ لائٹ کی بھی بات کی بھی بات پلاسٹک لیکن جو سسپنشنز ہیں وہ میٹل کے ہی ہیں ٹھیک ہے فرنڈ جو آپ پٹی دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو جو ہے پلاسٹک ملتی ہے لیکن اگر اس کے ٹائر سائز کے اوپر میں آپ کو لے جاؤں تو فرنڈ کا جو ٹائر سائز وہ 90 by 90 18 کا یہاں پر آپ کو اس کا ٹائر سائز ملتا ہے اس کے ساتھ سار فرنڈز اس بائک میں آپ کو ٹیوب لیس ٹائر نہیں ملتے ٹیوب والے ٹائر ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے اللہرم ہے تو آپ اس میں اپنی مرضی سے ٹیوب لیس ٹائر بھی لگوا سکتے ہیں اس کے لئے فرنڈز اللہرم کی جو quality کافی اچھی ہے 18 inch اس کا اللہرم ہے disk brake ہے dual piston caliper system کی آپ کو ایک single disk brake front پر مل جاتی ہے اور اس کے جو suspensions کی جو flexible کتنے easy ہیں کتنا flexible ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے جا کر چکروں گا آپ بات کرتے ہیں جی میٹر کی میٹر کے پر جو top speed mention کیے گئے لیکن اس بائک میں اگر میں top speed کی بات کروں تو یہ maximum 120 to 130 کے آس پاس یہ بائک چلتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ chopper بائک ہے یہ بائک بگانے والا نہیں ہوتا یہ بائک dashing بائک ہوتا ہے اس کے بائک چلانے کا جو مزہ ہے وہ آپ feel کروگے کہ جیسے کوئی undertaker بائک آپ چلا رہے ٹھیک ہے تو high speed نے کافی اچھا ایک قدم اٹھایا اور اس style میں آپ کو بائک مہیا گئے اس کے جو gears کی position ہے اس کے fuel کی position ہے سب کچھ آپ کو a to z آپ کو اس کے میٹرز میں آپ کو option ملتی ہیں جو gears کی position ہے اس میں آپ کو gears position neutral اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب کے سب gears میں آپ کو forward ملتے ہیں ہونڈا cg15 ملتے handle shape دیکھ لیں کیونکہ دوسرے gears جو ہے نا وہ آپ تھوڑا return shift اس میں تھوڑا میں بھی کبھی کبھی puzzle ہو جاتے ہوں کیونکہ زیادہ طرح ہم لوگ آدھی ہیں forward gears return shift تو کبھی کبھی بائک چلانے ملتے اگر یہ EFI ہوتا تو کوئی بھی چوک سسٹم نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے ٹینک کی بات کرنے تو 15 لیٹر تک پیٹرول ڈال سکتے اور اس کے کلر کی بات کر لیں تو آپ نیچے مجھے کمیٹس کر کے بتائے گا کہ آپ کو اس بائک کلر کیسا لگا دیزائن کیسا لگا اور ٹینک کی جو شیپ ہے ایک سائیڈ پر پیٹرول کا کیب دیا ہوا ہے کافی اچھی quality ہے build quality کے بات کنے no compromise quality کافی اچھی ہے اگر ہم اس sitting کی بات کنے تو اس میں جو form use کیا گیا کافی اچھی quality بائک پی ٹھیک ہے اس کے لئے ریئر پر آج ایک ٹیک آپ مل جاتی ہے اور ٹیک کے اوپر آپ اس کا نمبر شمبر بھی لگا سکتے ہو ریئر پر جو لائٹ ہے مطبع یہاں پر جتنی بھی لائٹ ہیں ٹوٹل لائٹ کو چھوڑ کی گئے ریئر ٹائر کا اس میں بھی کافی اچھا ہے اس کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں آگے جا کر آپ ساؤنڈ ویرا بھی چیک کر لائیں ٹھیک ہے اس کے کافی اچھا میٹل کافی زیادہ دکھانے میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بائک کی built quality دیکھ لو کے نئے موڈل میں مل جاتا دیکھیں سنگل سٹینڈ بھی ہے اور اس میں ڈبل سٹینڈ کا option بھی مل جاتا ہے تو وہ بھی کافی مطلب انہوں نے care سے لگائے ہیں اور اس جو انگریشن current ہے ڈیول آپ پر اس کے جو سپیکر کہہ رہوں سوری مطلب شیپ ایسی ہے ہورن آپ کو ڈیول مل جاتے ہیں بنائیں ایسے میں کہ سپیکر کی یاد آجاتی ہے لیکن ہورن کافی اچھا ہے کافی یہاں پر کلیر کر دوں کہ اس بائک میں جو انجن مل جاتا 200 cc 4 stroke single cylinder oh v کی ٹکنیولوجی مل جاتے اور air cool کی ٹکنیولوجی آپ یہاں پر ملتی ہے اس کے لئے فرینڈ جس میں کچھ ایسے پارٹس بھی جہاں پر پلاسٹک پارٹس ملتے لیکن ملتی دیول سٹینڈ کا میں نے پہلے بھی بتا دی اس کے اگر کار بیٹر کی بات جائے تو ایک اچھی کوالٹی کا سیمپل کار بیٹر ملتا ہے اگر بات کار پر کو فیلٹر کو ملتا ہے جہاں سے آپ دیکھ دیکھ فیول میں کچھرہ بغیرہ تو نہیں آرہ پر ملتی ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو جو ٹوٹل ویٹ ہے جو ڈرائیو ایڈیس کو کہتے ہیں وہ 147 kg بائک کا جو ٹوٹل ویٹ آپ کو مل جاتا ہے بائک کی بلڈ قوالیٹی نوڈ آوٹ کافی اچھی ہے بائک میں اللائنے ملتے ہیں لیکن بائک میں کچھ ایسے آپشنز بھی ہیں جو ہونے چاہیے تھے ٹیوبلیس ٹائر ہونے چاہیے تھے جو کہ نہیں ہے اب آپ کو اس بائک کے اوپر بیٹھ کر آپ کو اس کے جو اس کے فرنڈ کے سسپینشن ہے جو ریئر کے سسپینشن میں آپ کو چیک کروں گا اس کے بعد میں آپ کو لیے چلوں گا اس بائک کی پرائس کے بارے میں اسی یہاں پر ہی آپ کو اس بائک کو سٹارٹ کر کے چیک بھی کرائے جائے گا کہ اس میں آپ کو جو ہے اس بائک میں ساؤنڈ کیسا ملتا ہے فرنڈ کے جو سسپینشن دیکھ لیں کافی فلیکسیبل ہیں ٹھیک مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا پھر بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فلیکسیبل ہے اگر زیادہ جرک آتا ہے جمپ لگتا ہے تو آپ اس کے یہاں سے جائزہ لگا سکتے ہیں کہ فرنڈ اور ریئر کے جو سسپینشن کتنے سوفٹ ہیں تو فرنڈز آپ نے یہ ریوئی ملاحظ فرمایا میں امید کا تو ریوئی تو آپ کو کافی پسند آگا آپ بات کر لیتے ہیں جس کی پرائیس کے بارے میں پرائیس پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بائک پری آرڈر مطلب پری بکنگ پر آپ کو ملے گا اور اس کی جو کیش کی پرائیس ہے وہ تین لاکھ بجتر ہزار روپے ہے اس کے لئے آپ اس بائک کو اگر انسٹالمنٹ پر لینا چاہتے ہیں تو اوپر سکرین پر آپ کے پاس یونائیٹڈ آٹو موٹر سپورٹس کے نمبر آ رہے ہیں وہاں پر کال کر کے آپ اس بائک کو پری بک بھی کروا سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ پلین کا سارا کسارا آپ اس میں پتا کر سکتے ہیں کہ بائک انسٹالمنٹ پلین میں آپ کو کتنے کا ملے گا اور کیا اس کا حساب کتاب ہے یہ ساری ٹریل آپ کو اس نمبر سے مل جائے گی تو بس لاس میں آپ کا عوض رسولان عمد آپ سے حجازت چاہے گا اس دن اگر ساتھ کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے کہ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا جی اللہ حافظ